ہماریکم ویلکم ٹو میر چینل جاب زیلائٹ سو فائنلی جو ہے یہاں پر ایف سی میں جو برتیاں شروع ہو چکی ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنے برتیاں کتنی ہیں اور اس میں قد اور چھاتی کتنی ہونی چاہیے اور اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ایٹ کیا ہے یہ ساری معلومات آپ کو ملے گی آج کے اس ویڈیو میں ہم یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے اس فارم کو اپلائے کریں گے یہ آن لائن آپ کی اپلائے ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ ساری ڈیٹیلن ملے گی آپ کو آج کے اس ویڈیو میں تو آئیں جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کے پریس کر کے آل کے پودلازمی سے کرنے تاکہ آپ کو جابز کے ریلیٹڈ تمام تر معلومات برواقت مل سکے سو آئیں جی سب سے پہلے آپ نے یہاں پر میری اس ویب سائٹ پر آ جانا ہے اس ویب سائٹ کا لنگ آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا یا پھر آپ یہاں پر گوگل پر آ کر لکھیں جابزالائیڈ.کام یہاں پر اوپر آ کر گوگل میں جب آپ لکھیں گے یہاں پر جابزالائیڈ.کام آپ کے پاس یہ والی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ گو کے بٹن کے اوپر کرنے گے یہ والی ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہو گئی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ گورمنٹ والا جو سیکشن ہے اس میں سب سے پہلے آپ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پر لکھا ہوئی جی ایف سی کے پی کے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گورنمن والا سیکشن ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی اپنے پاس فرنٹیر کراپس کے پی کے جابز ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو ایف سی ساؤت اگر آپ کو یہ یہاں پر نہیں ملتا تو یہاں پر ویو مور کے بلنے کے اوپر کلک کر کے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کے اوپر جیسی کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ویب سیٹ اوپن ہو چکی ہے اور اس میں مکمل ڈیٹیل لکھے ہوئی ہے کہ لاسٹ ایٹ کیا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تھوڑا سا آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو جابز آئی ہوئی ہے وہ جرنل ڈیوٹی سپائی کے لیے آئی ہوئی ہے لاسٹ ایٹ ہے وہ چھبیس مارچ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ اشتہار مل جاتا ہے اس اشتہار کے اوپر آپ نے کلک کرنے ہے اس کے اوپر جیسی آپ کلک کریں گے جی تو جیسی آپ اشتہار کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس یہ زوم ہو کر آ جائے گا بڑا ہو کر آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں اس سنٹر میں جو ہے آپ کے ٹیسٹ بغیر ہوں گے ٹھیک ہے ڈیرہ اسمیل خان شہید پارک ڈیرہ اسمیل خان کنٹ میں صبح آٹھ وجہ سے لے کر گیارم بجہ تک آنے اب آپ نے کس ڈیٹ کو جانے آپ نے یہاں پر آپ نے اپنا ڈسٹرک دیکھنے آپ کا ڈسٹرک کون سے ٹھیک ہے جیسے بجوڑ ہے بجوڑ کا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھائیس فیبر وری کوئے اسی طرح چترال کا جو اٹھائیس فیبر وری کوئے بڑا گرام ایک مارچ کوئے اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خیبر ہے جی مردان ہے نوشیرہ ہے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر منصر آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھائیس مارچ کوئے اسی طرح آپ نے اس ڈیٹ کو جو ہے اس سنٹر میں جانا ہے ٹھیک ہے کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہے اور اس کی جو کوالیفکیشن ہے وہ آپ کو کیا ریکوائیڈ ہوگی یعنی کہ کتنی آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے وہ یہاں پر نیچے لکھوئی ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر بات کریں جو جنرل ڈیوٹی سپائی ہے اس کے لیے یہاں پر کت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ فٹ چینچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پر چھاتی جو ہے وہ آپ کی اکتیس تینٹی بھی ہو تو تب بھی چل جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عمر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں عمر جو جنرل ڈیوٹی سپائی ہے اس کے لیے جو ہے یکم مائی دوہزار بائیس تک جو ہے ستانہ سال سے لے کر 23 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اب یہاں پہ فرصہ میں نیچے آتا ہوں یہاں پہ تعلیمی قابلیت ہم دیکھتے ہیں اس کی تعلیمی قابلیت جو جنرل ڈیوٹی ہے اس کے لیے میٹرک پاس ہونا چاہیے میٹرک اگر آپ کی پاس ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں باقی جو ہے فرنٹیئر کور کے شہدہ کے بچوں کے لیے میڈل تک رہائت دی جائے گی باقی ان کے لیے رہائت ہے اب اس کے لیے سولجر جو ہے کلرک ان کے لیے جو ہے انٹرمیڈیٹ فرس ڈیوین میں ہونی چاہیے اور کمپیٹر کا ڈپلومہ ہونا چاہیے بی اے اے میں پاس امیدواروں کو ترچی دی جائے گی جن کی انٹرمیڈیٹ میں فرس ڈیوین نہیں بھی ہے تو وہ بھی چلے گا اگر ان کا بی اے اے میں پاس ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہو گئی بات یہاں پر اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے آپ ڈیٹیل اس کی پڑھ سکتے ہیں کہ کون کون سے جو ہے یہاں پہ آپ کے کاغذات آپ کو چاہیے ہوگی آپ کے تعلیمی اصناد ہوگے کومیشن احتیکار یا بے فارم ہوگا وہ آپ نے روجنل ساتھ لے کر جانا ہے چارہ آپ نے پاسپورٹ سائز فوٹو لے کر جانا ہے ساتھ اور ڈومیس ہیل جو ہے جس پر کومیت آپ کے لکھی ہو وہ آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے یہ تو بات ہو گئی یہاں پہ ختم اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آن لائن اپلائے کرنے کا طریقہ کاری ہے کہ یہاں پر آپ کلک کریں گے اپلائے ناؤ کے BOC کے اوپر تو یہاں سے آپ نے اس Kes feưởng کو fill کرنا ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ یہاں پہ آجائیں گے یہ اپلائے ناؤ کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسا یہاں پہ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ место برت آدی ہے آپ یہاں پر سب سے پہلے اپنی ڈیٹا برد کو سیلٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ڈیٹا برد سیلٹ کریں جو بھی آپ کی ڈیٹا برد کو یہاں سے سیلٹ کریں جیسے کہ اگزمپل دے رہا ہوں یہاں پہ یہاں پر انی anyways منسوں انینوے میں نے سیلٹ کیا اور مارچ میں نے افریق کر دیا جوہے beraber کی جوہے آپ کجم ہے اور ہی آرnajہ سہاں کے آن udے میں نے کبھائی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لگ دیا وہ اس کے بعد جو یہ آپ نے مارکس کتنے لی ہے میں نے اتنے مارکس لی ہے ٹھیک ہے پانپسو چیڈ کر دیتا ہوں توٹر مارکس ہمارے جو اہج گو گیراسو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھ د magazines اس کے بعد دعویین آپ کی کون سی یہ باست ہے سکون میں نے فسٹ کر دیا ایسو کی جو ہیں آپ نے کی ہوئی ہے یہ نہیں کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے سلٹ کریں اس میں جو ہیں نہیں ہوئی تو اس کلی انسٹیٹ نیم آپ یہاں پہ لکھیں گی ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی میں نے یہاں پہ لکھ دیا جی ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے مارکس آپ نے مارکس کتنے لیے میں نے چیس سو پچھتر مارکس دیئے ہیں ٹوٹل مارکس ہمارے گیارہ سو ہیں ڈیوین آپ کی کونسی ہے تو میں یہاں پہ فیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد بی اے بی ایسی کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا ہوا تو ان جگہوں کو آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس جگہ کے ساتھ آپ نے بلکل بھی نہیں چھیڑ دیں پھر اگر آپ کے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سن نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ہو گئی بات ختم اس کے بعد جو یہاں پر بات کرتے ہیں ڈومیسائل کی ڈومیسائل آپ کے کامکائے میں اپٹا بات کر لے تو اگر آپ کے پاس کمپیٹر کا جو ہے ڈپلومہ ہے تو آپ کمپیٹر ڈپلومہ کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پر نیچے اگر آپ دیکھیں اور بھی ہیں اگر آپ کے پاس آفے سے قرآن کا جو ہے سفٹیکیٹ وغیر ہے تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں ایجنسی ایریا یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس کے نیچے جو ہے کمپیٹر ڈپلومہ آپ نے کب کی ہے وہ یہاں پر آپ نے اس کی معلومات لکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کر لیتا ہوں جی میں یہاں پہ بی بی ٹی ای پیشاور کر لیتا ہوں ٹھیک ہے بی ٹی ای پیشاور تو آپ نے یہاں پر انسٹیوٹ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ لکھ دیا نیچے پاسنگیئر کون سیئر میں پاس کی ہے نیچے آپ نے جو اپنا فول نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر اپنا فول نیم لکھ دیتا ہوں جی یہاں پر میں نے لکھ دیا جی یہ فول نیم ہے میرا ٹھیک ہے میں نے یہ لکھ دیا والد صاحب کا نام لکھنا ہے جی تو یہاں پر آپ والد صاحب کا نام لکھ لیں ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جی ٹھیک ہے میں نے یہ لکھ دیا اب یہاں پر آپ نے آئی ڈی کارٹ نمبر اپنا ڈالنے ہے ٹھیک ہے میں نے اپنا آئی ڈی کارٹ نمبر لکھ دیا یہ آئی ڈی کارٹ نمبر ہے میرا اب یہاں پر نیچے آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جی اپنا ایڈریس ٹھیک ہے آپ نے مکمل اپنا ایڈریس لکھنا ہے ٹھیک ہے اور نیچے آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے اپنا موبائل نمبر یہ لکھ دیا جی ٹھیک ہے یہ میں ویسے ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو اس پہ وہ نہیں کرنا میں بعد میں اس کو چینج کر کے آپ کو پلائی کر کے رکھاؤں گا یہاں پر ایک اور نمبر لکھنے اپنے بھائی کا یا جس کا بھی آپ نے نمبر لکھنے آپ نے یہاں پر نمبر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ نمبر لکھ دیا اس کے بعد جو آپ نے یہاں پر آ جانے ٹھیک ہے نیچے نیچے یہاں پر آپ نے جو آپ کی ہائٹ کتنی ہے میں یہاں پر کر لیتا ہوں جی پانچ فٹ آ چھے انچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر پانچ چھے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پر نیچے آپ کی ہائٹ کتنی ہے یہاں پر آپ نے ہائٹ لکھنی ہے کتنی انچز ہے ٹوٹل ہائٹ ٹھیک ہے تو آپ اگر فٹ میں ہے تو فٹ کو آپ چینج کر لیں میں یہاں پر کر لیتا ہوں جی 73 انچز کر لیتا ہوں ویٹ آپ کا کتنے ہیں میرا جو 55 ایچ ایسٹ کتنی ہیں وہ یہاں پر آپ لکھیں جی میں 34 بن کی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر تھوڑا سا میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پر جو آپ نے اسلام کو سلٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کا مذہب ہے آپ پر سنی ہے جو بھی آپ یہاں پر سلٹ کر لینا ہے میں نے سنی سلٹ کیا سبٹی کے اوپر کلک کیا اب نیچے آپ کے پاس یہ بٹن ہے جی اپلائے کا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہ سب چیزیں دوبارہ سے چینج کرتا ہوں اور اپلائے ناو کے بٹن کے اوپر کلک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے جی تو یہاں پر میں نے ساری ڈیٹیل اپنی چینج کر دی یہاں پر کلک کیا جی اب جیسی آپ اپلائے کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے جی تو جیسی آپ یہاں پہ کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے آپ کی اپلائے ہو چکی ہے سکسس یوئر اپلیکیشن سبمیٹڈ ٹھیک ہے اب جو ہے یہاں پر میں کلک کرتا ہوں بیکا جاتا ہوں جی تو اب آپ کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے اب آپ نے اس ڈیٹ کو جو ہے اس سنٹر میں جانا ہے ٹھیک ہے آپ کو میسج وغیرہ بھی آئے گا ٹھیک ہے اس سنٹر میں آپ جائیں گے اپنے سارے ڈاکومنٹ لے کے تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا سو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسندے کے بھی سندے تو ویڈیو کے لائک کر دیجئے چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تقریب اجازے دیجئے اور اپنا خارک کیا گا اللہ حافظ